حضور نے فرمایا مالی ولیت دنیا دیکھو مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار انما مسلی میری مثال تو شخص کی ہے کراک ابن ایک سوار پوٹ پر یا گھوڑے پر سفر کر رہا ہے لیکن وہ استظلہ تحت شجرہ تن ایک درخت کے بیچے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے اس کے سائے میں اس کی ظل میں استظلہ اس کے سائے کے اندر تھوڑی دیر کے لیے وہ استراحت کے لیے رکھ جاتا ثم راہا فکر رکھا پھر اس کے بعد وہ چھوڑتا ہے اور اپنے اپنی منزل لیتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ عارضی قیام تھا یہ اس کا وطن نہیں ہے یہ اس کا گھر نہیں ہے یہ اس کی منزل نہیں ہے اسی طرح یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے تمہارا گھر نہیں ہے تمہارا وطن نہیں ہے حضور نے فرما انما دنیا خلقت لکم وانتم خلقت لیلاخرہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی کیونکہ اسی میں تمہارا امتحان ہونا ہے یہ تو امتحانگاہ ہے لیکن بہرحال اس میں اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے جو چیزیں رکھی ہیں ان کو استعمال کرو لیکن یہ کہ اس کو مطلوب اور مقصود اور محبوب نہ بنا لیتا ہے اسی کو بعض ہمارے بعض علماء جو ہیں بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کشتی کے مانے کشتی پانی میں ہے سب تک تو آفیت ہے کشتی میں پانی آگیا اب تباہی دنیا میں رہو کن سکت دنیا رہو دنیا میں کان نکاب اور دوسری یہ مجھے تمہاری دنیا سے کیسے رکھا اس سوار کسی مثال ہے میری تو جو کوئی کسی درست کے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رکھتا ہے صرف سے آرام کرنے کے لیے زیادہ تکان ہوگا یہ چیز سے دور کرنے کے لیے پھر وہ جاتا ہے اور درست کھو چھوڑ کر اب تا راستہ دیتا ہے ایک اور حدیث آتی ہے اس کا مجھے مطنی صدورہ یاد نہیں ہے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حاضر ہوا تو پہلے دیکھا کہ حضور پرانجیب کیفیت ہے کہ آپ جیسے کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کی چیز چیز کو دھکا دے رہا میں کوئی دیکھتا رہا اس کی بات کر جب یہ کیفیت خبر ہوئی میں نے پوچھا حضور یہ کیا معاملہ ہے فرمایا دنیا ایک نہایت خوبصورت عورت کی شکل میں میرے سامنے لائی گئی اور میں اسے دھکے دے رہا تھا کہ مجھے تم سے چاہتا ہوں تو یہ ہے اصل میں زہد فردنیا اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے محبوب بن جاؤ تو دنیا میں زہد اختیار اور اگلا معاملہ اس سے بھی زیادہ پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے بہت پریکٹیکل ہے اخلاقیات کے اندر یوں سمجھئے یہ بلندترین تعلیمات مثل ہیں جو چیز لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں زہد اختیار کرو تم نے دیکھا کسی کو دولت من دے رہا ہے تو یہ نہ ہو کہ حسرت پیدا ہو جائے کہ دولت میرے پاس کے لئے یا رشت ہی کے اندر یہ بات آ جائے کہ ایسی دولت مجھے بھی بھی نہیں چاہیے پھر یہ زہد کے خلاف ہو جائے اگر چنش کرنا حرام نہیں ہے حسرت حرام ہے لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بات آ گئی تو گویا کہ زہد کے صرف خلاف ہو گیا یہ جو ایک موچا دوتبا ہے اگر لوگ سمجھے گئے دولت من دیکھے گئے یہ آدمی آیا جو ہے میرے پاس لیکن میری دولت سے تو اس سے کوئی سروک آتے تھا یا تو آیا تھا مجھے کوئی کلمہ خیر کہنے کے لئے یا کوئی اور حقوق و لباد میں سے کوئی حق ادا کرنے کی میں مریض تھا تو میری آیاد رکھنے آگیا لیکن اس سے میری دولت سے کوئی سروک آتے اس کے غمدن میں نے کوئی لارچ محسوس نہیں کیا اس کی آنکھوں میں مجھے کوئی حویس نظر نہیں آئی تو اگر ایسا ہوگا تو وہ شخص آپ سے محبت کرنے لگے آپ کا مقام اس کے نگاہ پر بلند ہو جائے گا اور اگر اس نے محسوس کیا کہ یہ میری دولت سے مرور ہو گیا ہے یہ میرے تھاٹ باٹھ دیکھ کر اس کے دل میں خسطت پیدا ہوئی ہے یا وہ بڑی للچائی ہوئی نگاہوں سے ان چیزوں وہ دیکھ رہا ہے تو وہ آپ سے نفر کریں محبت دیکھ رہے تو عزت فی الدنیا یحبک اللہ بحث کے تو مجموعی دنیا سے دنیا کی زندگی سے دنیا کی آسائشوں سے دنیا کی آرائشوں سے دنیا کی نعمتوں سے دنیا کی لذتوں سے دنیا کی تعیشات سے بچے تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور عزت فیما ایدن ناس اور زود اختیار کرو ان چیزوں کے بارے میں جو لوگوں کے ہاتھ میں جو دولت ہے چاہتادے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں تو کیا ہوگا انسانوں کے دنوں میں تمہاری وقت مڑھ جائے تو یہ دل حقیقت ہمارے لیے اخلاقی تعلیم کے اجبار سے اور جو میں نے ارس کیا تھا کہ کارٹے کی بات کو ایک ہی ہے تم تعلیم دنیا ہو یا تعلیم اربا ہو کہ اللہ بل توسنون الحیات الدنیا وَلَآخِرَةُ خَيْلُ وَأَبْقَانَ بل تحبون العادلت وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اور وَمَا اِنَّا جَعَلْنَا مَعَلَى اللَّمْ جَزِينَةً لَّهَا لِلَّبْلُوَهُ اَيِّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا